بانیے پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی سزا موطل ہوگی یا نہیں اسلام آباد کی ایڈیشتل سیشن جج افضل مجو کا عددت نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ کچھ دیر میں سنائیں گے اڈیالا جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہم اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے پاکستان نے امریکی قرارداد کو مسترد کر دیا عساق دار کا قومی اسیمبلی میں قرارداد کے مقابلے میں قرارداد لانے کا اعلان کہا مسعودہ تیار ہے سب کے ساتھ شیئر کریں گے اوپوزیشن سے قرارداد کی حمایت کی اپیل کہا ہمیں خود مختاری اور یقجیتی کا مظاہرہ کرنا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی کیا ایسا مانا جائے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا گیا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستو کیس پر ریمارکس چیفز جسٹس کازی فائزی سا نے استفسار کیا نشان نہ ملنے پر کیس امیدوار کا کیسے کسی پارٹی سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے الیکشن کمیشن کی عدالت کو مہیا کیے گئے دستاویزات پر تنازہ ہے جسٹس منیب اکتر نے کہا الیکشن کمیشن نے امیدوار کو آزاد کہا اب جب امیدوار اپنی پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہا ہے جسٹس مندخیل نے ریمارکس دیا الیکشن کمیشن نے کیسے امیدوار کو آزاد ڈکلائے کر دیا سمات یکم جولائے تک ملتبی قومی اسیمبلی میں بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ قومی اسیمبلی بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے نہ بچ سکی اجلاس کے دوران کچھ دیر کے لیے بجلی موتل ہو گئی بندش تقنیقی خرابی کے باعث ہوئی گرمی کی شدت کے باعث جنریٹر میں بھی خرابی پیدا ہوئی سپیکر نے کہا اسیمبلی سولر پر ہے بجلی جانی نہیں چاہیے دی کراچی میں سمندری ہوائی بدستور بند شہر میں شدید گرمی کی شدت برقرار پارہ چالیس تک پہنچ گیا شدت چوالیس ہو گئی شہر کے مضافات اور سوپر ہائیوے کے اطراف بوسم خشکوار دیگر ازلا میں بھی برسات کی پیش گئی بلوچستان میں توفانی بارشیں کراچی میں قیامت کے اس گرمی اموات میں مسلسل اضافہ چھے روز میں سات سو بارہ افراد جان کی واضی ہار گئے بلوچستان میں توفانی بارشیں ہاتھ ساتھ میں ایک شخص پی ڈی ایم میں کے مطابق پانچ کی حال تشویشناک ہے ڈیرہ بکٹی میں بارشوں سے نظام زندگی درہم پر ہم ہو گیا کئی مقامات پر چھتے اور دیواریں گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے چین کا داسو واقعے پر ہونے والی پیش رفت پر اتمنان کا حضار چینی وزیر داخلہ کی نیو یورک میں محسن نقوی سے ملاقات چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اس پی یو کے قیام کی تاریخ کہا پاکستانی داروں نے پروفیشنل انداز میں اس کیس روڈ پریس کیا عوام پی پی قیادت سے خوش ہے صوبے کے لیے مزید کام کرنا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شہ کا سند اسمبلی میں خطاب کا پی پوسپارٹی کی اکثاریت دو تہائی سے زیادہ ہے کبھی اتنی سیٹے نہیں ملی آصف زرداری کا دوبارہ صدر منتخب ہونا جمہوری انتقاب ہے لاہور ہائی کوٹ نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کیس میں ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی کو کل طلب کر لیا پولیس کی رپورٹ مسترد عدالت کا ازار برہمی ریمارکس میں کہا کہ ضرورت پڑھنے پر وزیر اعلیٰ کو بھی طلب کیا جائے گا سارم برنی کے خلاف انسانی سپگلنگ دستاویزات پر رد و بدل کا کیس ریکارڈ کروائے گئے گواہان کے بیانات کی کاپی آج نیوز نے حاصل کر لی افشیر نامی خاتون نے ہاں جوڑ کر کہا بچی واپس دے دیں سارم برنی نے بچی دینے سے انکار کر دیا کہا اسے بچی دیں گے جو درست طرح سے کر رکھے گا